السلام علیکم بیورز ویلکم ٹو آئینٹ انٹلیکچل سٹوڈیو آج کا ہمارا ٹاپک رمضان البارک کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان البارک خوبصورت مہینہ جاری ہے تو آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ خوبصورت پیارے پیارے بچے موجود ہیں جو ہم سے رمضان کے متعلق سوال کریں گے تو آئیے چلتی سوالوں کی طرف السلام علیکم کائی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے وعلیکم السلام ورحمد اللہ بہت اچھا سوال ہے بیٹا رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے لیلت القدر کی ایک رات رکھی ہے جس کا ثواب اسی سال کی عبادت کے برابر رکھا ہے اور رمضان اسلام کا رکن ہے اسلام علیکم کائی صاحب میرے آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال ہے روزے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں دوسرا سوال ہے روزے کا کیا مطلب ہے بہت ہی پیارا سوال ہے روزے کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں اور روزے کا مطلب ہے صبح سہری سے لے کر غروبی افتاب تک کھانے پینے اور ہر ایسے کام سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نراضتی ہو جیسے گناہوں سے مثلا جوٹ پولنا یا نماز ادا نہ کرنا یا لڑائی جگڑا کرنا کیسا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے کے دوران مو یا ناک سے خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی روزے کے دوران مو یا ناک سے خون آنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس شرط پر کہ وہ خون باہر نکل ہو اگر خون حلق سے اندر اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا کیسا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا بہت اچھا سوال ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا جو بندہ خالص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو جنت اتا فرمائیں گے کیسا میرے آپ سے دو سوال ہے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ عمل کون سا کرتے تھے اور میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سفر میں جاتے وقت تہام روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں آپ کو معلوم ہونا تھی کہ رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نوافل ادا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کیا کرتے تھے سفر کے دوران روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں سفر کے دوران روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ اتنے مسافت کا سفر ہو جس کے وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہونے خطرہ ہو تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اتنی طاقت ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہتر یہی کہ آپ روزہ رکھ لیں